موسیقی 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 اس کے علاوہ اسکندر ہری مرچے ہم استعمال کریں گے تین میں نے لیے اس میں سپائس زیادہ نہیں ہوتا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچے اور یوز کریں گے ہم آگے جا کے بتاؤں گے کس طرح استعمال کرنی ہے اسکندر میں نے چینی لیے ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون بھر کے لیے چینی اسکندر جائے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں سٹیکس کی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے میں نے گائے کے لیے ہیں یہ دیکھیں سٹیکس ایک پورا پیس لیا تھا ہے سٹیک کا بڑے سائز کا لیا تھا اس کو میں نے فیزر میں رکھ دیا تھا تھوڑا اس کو جمع لیا تھا پھر اس کی میں نے گھر میں اس طرح سے سٹرپس میں بلکل دیکھیں پیپر تھن اس طرح سے کٹنگ کر لیے بہت پتلی پتلی سٹرپس ہونی چاہیے باریک بلکل اس طرح دیکھیں تو یہ آپ گھر میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ مارکیٹ سے کروالیں تو وزن کے حساب سے تقریباً 800 گرامز ہیں یہ ہماری سٹیکس اس کے علاوہ اس کیندر جائے گا میں نے لیا ہے سویا سوس حض بے ضرورت استعمال کریں گے آئل یوز کریں گے حض بے ضرورت تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا گروں گی میں نے سٹیکس لے لی ہیں میں نے ایک بڑے برطن میں نکال لی ہیں اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ میں نے اس کو کس طرح سے کٹ کیا میں نے ایک بڑے سائز کا پیس لے لیا تھا گوشت کا ایک ٹکڑا لے لیا تھا اس کو فریزر میں رکھا تاکہ وہ سخت ہو جائے اور اس کو پھر آسانی سے ہم کاٹ سکتے ہیں نرم پارٹ کو کاٹنا تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے چاہیں تو مارکیٹ سے کٹوالیں تو اس طرح سے سٹرپس ہونی چاہیے بلکل پتلی ہونی چاہیے اور بلکل باریک اس طرح سے اچھا اب ہم کیا کریں گے اس کی میرینیشن کریں گے سب سے پہلے وہ والی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں تھی سٹارٹنگ میں نمک ہے پی سی وی کالی مرچے اور کورن فلاڑ یہ سب چیزیں ایک ساتھ چلی جائیں گی اب میں اس میں ڈالنے والی ہوں انڈا انڈا میں نے توڑ کے رکھ لیا تھا یہ بھی چلا جائے گا اس کے اندر ساتھ ہی اس کے اندر چلا جائے گا کوکنگ آئل تقریباً 1 ٹیبل سپون زیادہ نہیں ڈالنا ہے میں سرسوں کا یوز کرتی ہوں اس لئے آپ کو یلو دکھ رہا ہوگا ساتھ ہی چلا جائے گا سویا سوس یہ بھی اس کے اندر جائے گا تقریباً 1 ٹیبل سپون سب چیزیں اس کے اندر چلی گئی ہیں اب جسٹ میں نے کیا کرنا ہے اس کو ہاتھ کی مطل سے اچھے سے مکس کرنا ہے مکسنگ ہم بہت اچھے سے کریں گے تاکہ سپائسز کورن فلاڑ سب آپس میں یک جان ہو جائیں تو ہم نے اس کی مکسنگ بہت اچھے سے کرنا ہے مکسنگ میں نے بہت اچھے سے کر لی ہے اب آپ چاہیں کہ اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ریس دے دیں میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں لیکن میرے پاس ٹائنگ نہیں ہے تو ہمیں ساتھ کے ساتھ ہی اس کو فرائی کروں گی چولے میں میں نے ایک کڑھائی رکھ دی ہے لوہی کی کڑھائی رکھ دی ہے آپ کے پاس جو بھی برتن ہو آپ اسے بنا سکتے ہیں اب میں کیا کروں گی اس کے اندر ڈالوں گی اس کے اندر ہم فرائی کریں گے شیلو فرائی ہی کریں گے کوئی ڈی فرائی نہیں کرنا ہے تو بس تقریباً 3-4 ٹیبل سوون کے قریب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا اب اس کے اندر ڈال دیا تھا اب اس کے اندر ڈال دیا تھا آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیجئے گا مرینیشن کے لیے تو ریزلٹس بہت اچھے ہوں گے تو بس ویسے تو ہم نے بہت ہی تھن اس کو کٹ کیا ہے تو یہ بہت اچھے سے فرائی ہو جاتی ہے گل جاتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو اس میں جتنی گنجائش یہ ہے اس کے اندر یہ سٹیکس ڈال رہی ہوں سٹیکس میں نے ڈال دی ہیں جتنی گنجائش تھی بس ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جسٹ فرائی کرنا ہے تقریباً 4-5 منٹ کے لیے تھوڑا سی میں آنچ بڑھا لوں گی میڈیم ٹو ہائی کر لوں گی سٹیکس فرائی ہو رہی ہیں جتنی گنجائش تھی میں نے ڈال دی ہے دیکھیں آئیز بھی دیکھیں اتنا ہی ہمیں اس کے اندرہ ڈالنا ہے سیلو فرائی ہوتی ہیں ڈیف فرائی نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو تو بس ساتھ میں چمچہ چلا رہی ہوں اور اس وقت میں نے چولی کی آنچ تھوڑی بڑھا دی ہے میڈیم ٹو ہائی کر دی ہے سٹیکس ہماری فرائی ہو گئی ہیں تقریباً 6-7 منٹ اس کو لگے ہیں پکنے میں اچھا جو مسالہ نیچی کی طرف لگ رہا ہے اس کو سکرائب کر کے اس طرح سے نکال لیں تو بس سے الحمدللہ پورفیکس ہی ہو گئی ہیں جتنی گنجائش تھی پہلے میں نے ایک بیچ کر لیا ہے سیکنڈ بیچ بھی میں اسی طریقے سے فرائی کروں گی آئیز تھوڑا سا ہم ڈال لیں گے اس میں ایٹ کر لیں گے جو آئیز بس میں ختم ہو گیا ہے اور جو باقی کی سٹیکس رہ گئی ہیں ان کو بھی ہم ایسے ہی فرائی کریں گے آئیز میں مزید ڈال رہی ہوں اس کے اندر کیونکہ ریمیننگ جو ہماری سٹیکس رہ گئی ہیں انہیں بھی ہمیں فرائی کرنا ہے تو آئیز چلا جائے گا اس کے اندر اب اس پر ڈال رہی ہوں جو ہماری سٹیکس تھی وہ بھی فرائی کر لیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے اس طریقے سے یہ دیکھیں گے چلی جائیں گی اس کے اندر جو گنجائش ہے اس حساب سے ڈال دوں گی میں سیکنڈ بیچ بھی میں نے ڈال دیا ہے اس سیم اسی طریقے سے ہم نے اس کو بھی فرائی کرنا ہے سیکنڈ بیچ بھی میں نے اس کا فرائی کر لیا الحمدللہ چھے سے ہو گیا دیکھیں ماشاءلła ایک اچھا سا کلار آگیا ہے بس کو بھی پلیٹ میں نکال لوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے فرائی کر رہے ہیں جو ریمیننگ رہ گیا میرا بس اس کو بھی میں اسی طریقے سے فرائی کر لوں گی سٹیکس میں نے فرائی کر لی تھی لاسٹ والا بیچ بھی فرائی ہو گیا الحمدللہ اب میں کیا کروں گی جو ہم نے پہلے سے فرائی کر کے رکھے تھے ساتھ ساتھ وہ بھی اس پر مکس کر دیں گے تو سب ایک ساتھ ہم نے مکس کر دینے ہیں سٹیک ساری فرائی ہو گئی تھی میں نے سب ایک ساتھ ملا لی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست اس کا کلر لگ رہا ہے بہت زبردست ٹیسپی ہو گا انشاءاللہ بس یہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے بس اس پوائنٹ پر میں کیا کروں گی جو میں نے ہری مرچی آپ کو دکھائی تھی میں نے اس طرح سے کٹ کر لی گی تاکہ مرچوں کا بھی ایک اچھا سا فلیور اس کے اندر آ جائے تو یہ چلی جائیں گی مرچے میں نے ڈال دی ہیں ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور ساتھ ہی چلا جائے گا لسن ادرک کا پیسٹ تو یہ بھی اس کی اچھے سے اس کی بھونائی ہو جائے گی تو یہ بہت اچھا رہے گا تو بس اس کو بھی ڈال کے ہم نے مکس کرنا ہے اور اچھے سے بھونائی کرنی ہے تاکہ ایک اچھا سا فلیور آ جائے ہری مرچوں کا بھی اور لسن ادرک کا بھی ہری مرچے اور لسن ادرک ڈال کے میں اس کی اچھے سے بھونائی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ چمجہ جالا رہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوش رنگ لگ رہا ہے بہت زبردست بنتا جا رہا ہے بہت ایزی ٹو میک ہے جھٹ پڑ تیار ہوتی ہے اور سب کی فیوریٹ ہی رہتی ہے تو بس اس کی اچھے سے مکسنگ کر کے ہم بنائی کر رہے ہیں لسن ادرک اور ہری مرچے ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے دے کے بھون لیا ہے ماشاءاللہ ایک اچھا سا کلر بھی ہو گیا ہے اور اس کا کچھا پن بھی نکل گیا ہے جو لسن ادرک کا ہوتا ہے بس اس پوائنٹ پہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر سرکا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سرکا چلا جائے گا ساتھ ہی چلا جائے گا اس کے اندر ہوت ساوس کسی بھی قسم کا آپ کے پاس اویلیبیلو گھر میں آپ ہوت ساوس یوز کر سکتے ہیں تو یہ چلا جائے گا سرکا اور ہوت ساوس ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے پہلے مکس کرنا ہے اب میں اس میں ڈالنے والی ہوں سویا ساوس تقریبا چلا جائے گا ون ٹیبل سپون کے قریب ون ٹیبل سپون ہم نے جب ڈالا تھا جب ہم نے اس کی میرینیشن کی تھی اب کوکنگ کے دوران ڈالیں گے اچھے سے مکس کروں گی اب میں اس میں ڈالوں گی چینی جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی تھی چینی جائے گی اور جو میں نے کالی والی مرچے رکھی دی کچھ تو میں نے ڈالنی گی مرینیشن کی ٹائم اور ہم ڈالیں گے کوکنگ کے ٹائم تو چینی اور یہ چلی جائے گی اس کے در کالی والی مرچے ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کروں گی اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ نہ ہو کہ مسالہ نیچے کی طرف تکے تقریباً 2 ٹیبل سپول کے قریب میں نے پانی ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو مکسنگ میں نے کر لی ہے الحمدللہ پرفیکٹ سا بنتا جا رہے ہیں ہمارا سٹیک زبردست قسم کا اب اس میں جانے والا ہے ٹومیٹو کیچپ جو کہ اس کے فلیور کو بہت اچھا انہائنس کرتا ہے تو بس یہ چلا جائے گا کوئی بھی آپ کی گھر میں اویلیبل ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں تو بس یہ چلا جائے گا اس کے اندر پانیٹو کیچپ بھی ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی تو مکسنگ ہم نے بہت زبردستی کرنی اس کی خوب اچھے سے فلیم اس وقت میڈیا میں چولے کا میرا کیچپ ڈال کے بھی خوب اچھے سے اس کی مکسنگ ہو گئی ہے الحمدللہ پرفیکٹ سا ایک لوگ آتا جا رہا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم ڈالیں گے جو میں نے شیملا مرچ سٹرپس میں کٹ کر کے رکھی تھی یہ چلی جائے گے آپ کو جیسی پسند ہے لمبی چھوٹی آپ کو جس طرح کبھی سائز پسند آپ ڈال سکتے ہیں میں تھوڑی لمبی ڈال رہی ہوں مجھ اچھی لکھتی ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی شیملا مرچ میں نے ڈال دی ہے ڈالنے کے بعد ہم نے کوئی بہت زیادہ اس کی کوکنگ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں کرنچی سا ہی فلیور چاہیے ساتھ میں چلی جائے گی انین جو میں نے اس طرح رفلی کٹ کر کے رکھی تھی یہ بھی چلی جائے گی اس کے اندر اب سمپلی میں نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے فلیم اس وقت میڈیم ٹھو ہائی ہے چولے کا تو بس مکسن کر کے پس یہ ریڈی ہو جائے گی ہماری زبردست قسم کی ریسیپی تو بس زیادہ ہم نے کوکنگ ہی کرنی ہے بس یہ الحمدللہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے پروفیکٹ سی لکس آرہا ہے اس کا اب میں کیا کروں گی فلیم آف کروں گی چولے کا اور اس کو کیا کروں گی ڈیش آؤٹ کر لوں گی ڈیش ہماری ریڈیو گئی تھی میں نے ایک سرونگ دیش لے لیے جسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرنا ہے دیکھیں کتنی لا جواب لگ رہی ہے دیکھنے سے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے بزار سے جا کے کھاتے ہیں بہت ایکسپنسیو پڑتی ہے اور کیا کہتے ہیں آپ لوگ کی بجٹ میں نہیں آتی ہے تو گھر میں رہ کے بنائیں ہائیجینک رہتی ہے زبردست بندی ہے دیکھیں لوگ دیکھیں آپ کتنا زبردست آ رہے ہیں کتنا فریش لک لگ رہے ہیں ویجیٹیبلز جو میں نے ڈالی ہیں زبردست قسم کے اگر آپ اس کے اندر ریڈ والی بیل پیپر بھی ڈالیں گے شملہ مشتو زبردست لک آئے گا تو بس میں اس کو کیا کر رہی ہوں سرف کر رہی ہوں آپ اس کو کھائیں روٹی کے ساتھ بوائل رائز کے ساتھ کھائیں جیسی مرضی آپ کو جس اچھا لگے کھائیں تو بس میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں سٹیر فرائی سٹیکس دیکھیں میں نے ریڈی کر لی تھی زبردست ہی میں نے اس کو پلائٹر کے اندر نکالا ہے کتنی جھٹ پر تیار کیا ہے الحمدللہ بہت زبردست بنی ہے بلکل ریڈی ہے ریڈی ٹو ایٹ مزے دار خوشبو دار الحمدللہ ہماری سٹیر فرائی سٹیکس ریڈی ہو گئی ہے آپ نے دیکھا کتنی زبردست میں نے تیار کری ہے کتنی خوش رنگ لگ رہی ہے دیکھنے سے تو کھانے میں تو کتنی ہی لا جواب بنی ہے بہت ہی مزے دار بنی ہے آپ اسے نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں وائلڈ رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کو ٹرائے ضرور کیجئے ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کی یہ والی ڈش کیسی بنی ہے جتنا بھی ہو سکے میں یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئے اور زبردست ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے دیں فاطمہ کو اجازت اللہ حافظ